سنا ہے دور کہیں ایک بربت تھا ایک سادو تھا اور اس کا بربت تھا وہ کبھی یہاں پہ کس سے سنتے آیا تھا کسی غار میں یہاں جادو کا شربت تھا وہ جادو کا شربت سنا آبِ حیات تھا ایک مرہم تھا جو دکھوں سے نجات تھا جو بھی پیتا تھا وہ لمبی عمر تک جیتا تھا گویا سونے چاندی سے بنی ایک کائنات تھا نیرہ کسان تھا لیکن اس کے اپنے کھیت تھے مگر اس کی نظر میں یہ تو فقت ریت تھے اس کی نگاہ میں تو پربت والا آبِ حیات تھا اس کے حسین خواب ہمیشہ دولت سمیت تھے چاند رات تھی اور نیرہ سادو کے پاس پھر سادو کا بربت تھا اور نیرہ کی آس نیرہ سادو کے دکھوں کو سنتا رہا جسے جادو کا شربت نہیں آیا تھا راس نیرہ تب سمجھا تھا سادو کی چوٹ مرنے اور جینے میں بس ہلکی سی اوٹ خدا نے بنایا ہمیں اور سجدے سکھائے جلد ہم اس کی طرف ہی جائیں گے لوٹ تو بچو آپ کو میں نے مزے کی ایک نظم سے بتایا کہ آبِ حیات ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں جو زندگی دی ہے اگر اسی کو اچھے طریقے سے گزاریں تو وہ ہی ہمارے لئے بہت مزے کی اور اچھی زندگی ہے تو آبِ حیات کی بجائے اگر زندگی میں ہم میند کریں تو جانا تو خدا کی طرف ہی ہے موسیقی